جی سلام علیکم کیسے ہیں عویز صاحب بہت شکریہ آپ مجھے اتنا ٹائم دے رہے ہیں عویز صاحب میرا ایک کوئیسٹن ہے جو بالکل کافی عرصے سے میرے مائن میں گھوم رہا ہے بہت عرصے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف شرک جو انسان شرک کرتے مر جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ شرک کا گناہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا باقی میں کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہوں تو کافی عرصے سے میں نے کافی ایسے کرسچن میں ایسے فرقے دیکھیں جو بالکل شرک نہیں کرتے جو عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور یہی کہتے ہیں کہ گوڑ صرف ایک ہی ہے لیکن وہ ان میں سے زیادہ تلو سب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے انہیں پیغمبر نہیں مانتے تو جتنا میں سمجھتا ہوں کافر تو وہ ہو گئے نا انکار تو انہیں نے کر لیا لیکن ان میں سے ایسے ہے جو شرک نہیں کرتے تو اس بات کے حساب سے کیا ان کا چانس ہے کہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں اور اسی طرح جیسے ہم مسلمان ہیں جتنا ہم سنتے ہیں کہ اگر ہم جتنے بھی گناہگار ہوئے لیکن ہم ہمارا ایمان صحیح ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا آخری ڈسٹینیشن جنت ہی ہو گیا تو اگر اس طرح ہے تو اس طرح تو پھر وہ لوگ جو فور ایکزمپل آیا کرشن ہے یا کوئی بھی مذہب کا ہے اگر وہ شرک نہیں کرتا تو اس کا بھی آخری ڈسٹینیشن تو جنت ہی ہو گیا نا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا مجھ مسلمان میں یا اس کرشن میں یا اس میں کیا فرق ہو گیا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی بہت شکریہ بجن آپ کے سوال کا یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی شرک ہی بہت بڑا گناہ ہے شرک ہی ظلم ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے وہ کفر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار ہو جاتا ہے اور یہ جو کفر ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے شرک تو بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے ہی وہ تو ظلم عظیم ہے ہی لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف شر کی ظلم عظیم ہے جو کفر ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر بہت ہی واضح احکامات بتائیں ہیں میں صرف آپ کو صورت القحف کی جو آخری رکوع ہے اس کی ابتدائی آیات سناتا ہوں تو اس سے آپ کو لعظہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا لیں گے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے کس کے لئے کافروں کے لئے انکار کرنے والوں کے لئے یہاں پر مشرقین نہیں آیا یہاں پر آیا لِلْكَافِرِنَا نُزُولَا کافروں کے لئے اللہ تعالی نے جو جہنم ہے وہ تیار کر کے رکھی ہے اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواً يَتَّخِذُوا عِبَادِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا عَيَاتِ وَرُسُولِ حُزُواً کہ اللہ تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے جو سب سے زیادہ بدترین سب سے زیادہ خسارے والا ہے یعنی سب سے زیادہ لاؤس جس کو ہوگا بِالْأَخْسَرِنَ آمَالَ وہ کون لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کی ساری افرٹ اللہ تعالی نے ضائع کر دی اللَّذِينَ ظَلَّسَ عَيُمْ بِالْحَيَاتِ دُنیا کہ انہوں نے دنیا میں بہت افرٹ کی نیکیاں کمائی اچھے کام کیے چیریٹی کی ہوگی سب کچھ کیا ہوگا ہو سکتا ہے آنیسٹلی بزنس بھی کیا ہو ہو سکتا ہے کسی کا حق بھی نہ مارا ہو کوئی قانون بھی نہ توڑا ہو لیکن اللہ تعالی کیا فرمارا ہے ظَلَّسَ عَيُمْ فِالْحَيَاتِ دُنیا دنیا کی ساری کی ساری افرٹ ان کی ضائع ہوگی وہ کون لوگ ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ اگلی بات بھی یہ لوگ سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت نیکی اکمائی بہت نیکی اکمائی بہت اچھے کام کیے بہت اچھی لائف گزاری وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا یہ کون لوگ ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا انکار کیا یعنی کہ نہیں مانا اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ان کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے وہ اس کا انکار کیا وَلِقَائِ اور اس سے بھی انکار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے یعنی انہیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے فَحَبِتَتْ عَامَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم نے ان کے سارے کے سارے عمال ضائع کر دی ہے اب چاہے وہ ایون شرک سے بھی بچے ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اللہ کا حکم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں رسول ہیں نبی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیج دیا اپنا ایک بندہ بھیج دیا پیغام کے ساتھ بھیج دیا احکامات کے ساتھ بھیج دیا تو جس نے ان کی بات نہیں مانی وہ کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر کیا ہوا جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا سارے کے سارے عمال فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاؤُمْ جَهَنَّم ان کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم اس میں شرک کا ذکر ہی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظیم ذات ہے اکبر ذات ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اس سے پہلے کوئی نہیں تھا اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا وہ ساری کے ساری کائنات کو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اس کی شان ہے کہ اس کا اشارہ ہو اس کا حکم ہو اس کی بات ہو اور سر تسلیم خم نہ ہو بلکہ سر جھک جائے سجدے میں اس کے آگے پیشانی رکھ دی جائے اور اس کی ہر بات کو منو ان تسلیم کیا جائے غلطی ہو جانا الگ ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبیر ذات ہے اکبر ذات ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اس کا روب ہے اس کا دبدبہ ہے اس کا حکم ہے اس کا جلال ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ حلیم ذات بھی ہے اللہ تعالیٰ رحمان ذات بھی ہے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے حمد بھی دیتا ہے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے توبہ کرنے کی لیکن اگر کوئی اکڑ جائے کفر کرے بات نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے اللہ تعالیٰ کا جو کبر ہے اللہ تعالیٰ کا جو غم و غصہ ہے وہ تیش میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے آگے اکڑتا ہے کبر کرتا ہے اس کی بات نہیں مانتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کہر کا اپنے عذاب کا بھی مزا جکھاتا ہے لہٰذا یہ کافی نہیں ہے کہ صرف کسی نے شرک سے اگر جانے ان جانے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو یہ سمجھ رہے وہ ہم یحسبونا انہم یحسنونا سنا وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت اچھے کام کی ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کی دنیا کی ساری کی ساری افرٹ ضائع کر دی صرف اس پارٹ سے ہی ہمیں یہ چیز بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالی کے انبیاء کا انکار کرے گا وہ کافر ہوا اور اللہ تعالی کے آیات کا اللہ تعالی کی الہامی کتابوں کا اللہ تعالی کی بھیجے ہوئی وحی کا انکار کرے گا وہ کافر ہوا اور جو کافر ہوا وہ وہ اللہ تعالی کے غضب کا شکار ہوا اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہوا اللہ تعالی نے کہہ دیا صرف جزائم جہنمowejما کفرو انہوں نے میرا انکار کیا میری آیات کا میرے رسولوں کا انکار کیا اب ان کا ٹھکانہ جہنم میں تو یہ کونسیپ بلکل کلیر ہونا چاہیئے شرک بھی اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا لیکن جو کفر ہے وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کو بلکہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کی بات کا انکار کرے اور جو اس کی بات کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے عذاب کا مزا چکھاتا ہے تو ہم سب کو مسلمان ہوتے بھی اگر کسی نے شرک کیا ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اس سے مسلمان انسان کافر نہیں ہو جاتا غلطی سے بھی شرک ہو سکتا ہے جیسے اگر کسی نے سجدہ اس وجہ سے لمبا کر دیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا تو وہ جو سجدہ اس نے طویل کر دیا وہ ایک شرک کی فارم ہو گئی کیونکہ وہ اللہ کے لئے سجدہ کر رہا تھا لیکن دوسرے کی رضا دوسرے کا دیکھنا دوسرے کی اپریسیشن دوسرے کے سامنے اچھا دیکھنا وہ اس وجہ سے اس نے سجدہ لمبا کر دیا اب اس سے شرک کا ایک ایک ایکٹ ہو گیا اس سے وہ کافر نہیں ہو گیا بندہ در اسلام سے خارج نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گلتی سے شرک ہو گیا اس سے اب یہ شرک بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا توبہ کرے تو پھر معاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے کفر سے بدعات سے اور اللہ تعالیٰ کی نفرمانی سے ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے مجھے امید ہے آپ کو آنسر مل گیا ہوگا اور بھی اگر آپ کے اس طرح کے گوڑ پویسٹن ہو تو پلیز فیل فری کو آسکہ انشاء اللہ